مالیہ ایک سالی جیجا کو امپریس کرنا چاہ رہی ہے اور وہ یہ کہہے میں جیجا کو مالا پہناؤں گی تو اس نے ایک گووی کا پھول ڈالا اس کے بعد ایک گیندے کا پھر گووی کا پھول پھر گیندے کا پھر گووی کا تو اس خاص پیٹرن میں جو بن کے تیار ہوگی وہ ہوگی مالا تو پھر سے آپ سبی کا بار سواگت ہے آج کی جو ککسہ کا ویسے ہونے والا ہے وہ ویسے ہے ہمارا ورن مالا کا ہم آج جانیں گے کہ ورن مالا ہوتی کیا ہے اس سے ہمارا کون کون سے پرسند بنتے ہیں ورن مالا میں جو یاد کرنے میں ہمیں سمجھ سے آتی ہیں چھوٹی چیزیں جیسے آپ کو چارنستان یاد کرنے میں سمجھ سے آتی ہوگی سوال بنتا ہے کہ یہ بتائیے سیکہ اچارنستان کون سا ہے آپ سے کہے گا یہ اچارنستان کون سا ہے آپ سے کہہ دے گی گے اچارنستان کیا ہے یا اگھوز کیا ہے سگھوز کیا ہے تو ہم انہی پر چرچہ کرنے والے ہیں تو پہلے سمجھتے ہیں برن مالا ہے کیا لیکن برن مالا کا مطلب مالا کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص پیٹرن یا آپ کوئی ایک چیز یا سنگل چیز کا استعمال کریں گے تو آپ اس کی مالا نہیں بنا سکتے آپ نے موٹیوں کی مالا دیکھی ہوگی اس میں بہت سارے موٹی پڑے رہتے ہیں اسی کے بعد وہ مالا بنتی ہے نہیں تو ایک موٹی والی کیا ہو جاتی ہے نیکلیس یا جسے بولتے ہیں پینڈل پہلے بولتے تھے کہ پینڈل لوں گی سمجھ مائی تو وہ پینڈل کہلاتی ہے مالا نہیں کہلائی تو برن مالا مالا ہونے کے لیے بیابستیت سمو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بیابستیت سمو میں نے کیوں کہا مالیا ایک سالی جیجا کو امپریس کرنا چاہی ہے اور وہ یہ کہے میں جیجا کو مالا پہناؤں گی تو اس نے ایک گووی کا پھول ڈالا اس کے بعد ایک گینڈے کا پھر گووی کا پھول پھر گینڈے کا پھر گووی کا تو اس خاص پیٹرن میں جو بن کے تیار ہوگی وہ ہوگی مالا یدی آپ سے پرسن پوچھا جائے کہ برن مالا کیا ہے اور دو افسن دے رکھے ہوں افسن نمبر ایک یہ ہو کہ برنوں کا بیابستیت سمو برن مالا ہے یا برنوں کا سمو برن مالا ہے تو آپ لگائیں گے برنوں کا کرمباد ویابستیت سمو برن مالا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو برنوں کے کرمباد ویابستیت سمو کو برن مالا کہتے ہیں برن مالا میں ہماری دو چیز ہوتی ہیں ایک ہوتے سور اور ایک ہوتے ہیں ہنڈی برن مالا میں دو طرح کے برن ہوتے ہیں برن کہتے کسے ہیں برن بھاسا کی سف سے چھوٹی اکائی ہوتے ہیں یہ بھی پوچھا گیا ہے بھاسا کی سف سے چھوٹی اکائی کیا ہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ورن ہوتے ہیں اور اسے ہی ہم دھونی کہتے ہیں تو دھونی جو کہناتی ہے وہ ورنوں کو ہی کہتے ہیں جیسے کہ ہم عوال نکالتے ہیں ایک ورن سے شروع ہوتی ہے دھیرے دھیرے ملکہ کئی سارے ورنوں سے ایک سبد بنتا ہے سبد سے ملکہ ایک باقیہ بنے گا باقیہ ملکہ بولی یا بھاسا بنے گی تو برن بھاسا کی سب سے چھوٹی کائی ہوتی ہے جسے ہی ہم کہتے ہیں کیاری دھونی کہتے ہیں یہ سوال بھی آ چکا ہے کئی بار پرکساؤں میں اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہندی کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہندی جو ہے ہماری مطلب مدر ٹنگیاں ماتر بھاسا ہے سنسکریت کو دیو بھاسا کہا جاتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہندی والے تو جبردستی ہندی بھاسا کا منڈن کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ایک تو سو سے زیادہ ایکسپریس کرنے کا اپنے بیچاروں کو بیقت کرنے کا دائرہ ہندی دیتی ہے دوسرا اس پورے بسو میں کوئی سا بھی ملک ہو اس ملک کے کوئی سے بھی بیقتی ہو وہ بینا ہندی کے ورڑوں کے اچارڑ کر ہی نہیں سکتا دیوتاؤں کی بھاسا اس لیے کہتے ہیں ایسی بھاسا جو دیوتاؤں نے منوسیے کے لیے بنائی ہے تو فور ایک جیسے ایک بیقتی جاتا ہے دکاندار کے پاس اور دکاندار سے ہم کہتے ہیں بھائی ایک فل دے دو اور فل دیکھنے میں کچھ کچھ ایسا سا ہے ٹھیک ہے ٹھیک پہچان گئے ہوں گے آئیڈیا لگی گیا ہوا کیا ہے اب ہندی بھاسی بھی ایک کہتا ہے بھائی ہمیں نہ سیو دے دو ہم نے جو ہے اپنے موہ سے جو بولا ہم نے بولا ہمیں دے دو ایک سیو ہم نے سیو بولا اے بولا بے بولا بھائی جب انگلینڈ میں اس کی ڈیمانڈ کی جاتی تو وہ بولتا ایپل تو کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نے اسے سیو کہا اس نے کہا ایپل دھوانی سنکیت ہے بس جس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں ایک ایمیج کسی چیز کی پہچان چھپی ہوئی ہے سیو میں سیو جیسی کیا باتیں ہمیں نہیں پتا تو ہوا کیا کہ جیسی سیو کہا اس نے اس نے کہا ایپل لیکن اگر آپ دھیان دیں گے لکھا یہ ہے اس کا سنکیتی تو بدل گیا لیکن مو سے تو یہی بولا جائے گا ایپل مو سے تو یہی دھوانی نکلے گی تو پورے دنیا کی کوئی سی بھی بھی بحاثہ بینہ ہندی کے سور کے اور بینجن کے بولی ہی نہیں جا سکتی چاہیہ آپ فرنچ بولنے اٹیلین بولنے جرمنی بولنے کوئی سی بھی بحاثہ بینہ ہندی کے سور اور بینجن کے بولی ہی نہیں جا سکتی اگر کوئی ایسا ویقتی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بینا ہنڈی کے سور اور وینجن کے کوئی بھی بھاسا بول دوں گا یا کوئی بھاسا جانتا ہوں جو بول دوں میں نینوں کی بھاسا کی بات نہیں کر رہا ہوں وہ بہت کتاب نام ہوتی ہے وہ تو ایسی بولی جاتی ہے میں بیقت بھاسا کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے ہمیں دھوانک سنکیتوں کی آب Relax dot میں بھینا ہنڈی کے سور اور وینجن کے نہیں بولی جا سکتی اب دیکھتے ہیں اب جو باری آتی ہے سوروں کی ہوتا کیا ہے سور ہوتے کیا ہیں بچہ جب پہلی بار روتا ہے تو وہ سارے سوروں کا مکسر روتا ہے یدی کوئی بچہ لدرے کی آواز کے ساتھ روتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ توتلا ہوگا یدی کوئی بچہ روتا ہی نہیں ہے تو گھر والے چنتت ہو جاتے ہیں یا تو وہ مرت ہوگا یا پھر وہ جندگی میں کبھی بول ہی نہیں پائے گا تو جب بچہ روتا ہے اس کی آواز کانوں میں نہیں چوبے گی سارے سوروں کا مکسر روتا ہے اب مجھے یہ بتائیے گا ایسا بچہ جو ابھی ابھی جس نے جنم لیا ہے کیا وہ بچہ اپنے حساب سے چیزوں کو مولڈ کر پائے گا کیا اسے اتنا گیان ہے کہ وہ چیزوں کو بدل پائے بتائیے نہیں بدل پائے گا تو سور بے ہوتے ہیں جو سوطندرتہ پوربک بولے جاتے ہیں ایسے ورن جو سوطندرتہ پوربک بولے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں سور اس لئے جب چھوٹا ہوتا ہے بچہ آپ نہ دیکھاؤ گا ای ای او او کہہ کہہ ہے ای ایسے کر گئی آوازیں نکالتا ہے اس کے بعد دو ورنوں والے سبد بولنا شروع کرتا ہے پاپا چاچا نانا بابا ایسے کرتا رہے گا اس کے بعد دھرے دھرے وہ چھوٹے چھوٹے باقیاں بولنا شروع کرے گا دو سبدوں والے باقیاں آ جا ٹھیک ہے اس کے بعد پورا باقیاں بولنا شروع ہوتا ہے تو اوپر والے نے اسے ایسے نہیں بنایا جو یہ ہے نا بیابستھت کرم بیابستھت کرم کیا ہے بیابستھت سمو کیا ہے یہ جیسے جیسے آپ آگے پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا تو سور بے ہوئے جو سوطنطہ پوربک بولے جاتے ہیں کتنے سور ہیں ہمارے پاس جی گیارہ ہیں پہلے ہمارے پاس تہرہ ہوتے تھے لیکن برطمان سمیہ میں ہندی کی جو لپی ہے ہماری سرکاری اس طرح پر پرچلن میں وہ ہماری دیوناگری لپی ہیں تو دیوناگری لپی میں جو سوروں کی سنچھا کریں گے تو سور ہو گئے ہیں گیارہ اب کیوں جی دیوناگری میں گیارہ چو ہو گئے بچپنوں میں تو تہرہ پڑھیں ہاں ہندی میں کل سور تہرہ ہی ہوتے ہیں لیکن دیوناگری لپی میں ہمارے پاس ایک ودوان ہوئے ہیں ہندی کے ان کا نام ہے پنڈت کی سوری داس باج پہی یاد رکھیں گے جرور پنڈت کی سوری داس باج پہی جی آتے ہیں اور باج پہی صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہندی میں جو انسوار اور بسرگ ہے وے سور نہیں ہیں انہیں ایوگ وہاں میں رکھو سور وے ہوتے ہیں جو سوزنطا پوربک بولے جاتے ہیں لیکن یہ سوزنطا پوربک تو بولے ہی نہیں جاتے یہ کسی نہ کسی کا سہرہ لے کے بولے جاتے ہیں ویانجن وہ ہوتے ہیں جو کسی کا سہرہ لے کے بولے جائیں اور سوروں سے پہلے آئے تو یہ نہ تو سوروں سے پہلے آتے اور نہ یہ سوزنطا پوربک بولے جاتے تو اس لیے ان کا درجہ ختم کر دیا کسوریداز واجپیجی نے اور انہیں الگ ایک کٹیگری بنا دی ایوگوہا کی ایوگوہا انہیں کہتے ہیں جو بینا یوگ کے چل ہی نہیں سکتے ان کا سوطنت رستجب نہیں ہے کسی نہ کسی کی پیٹ فے بیٹھ کے ضرور چلیں گے آگے تو یہ سوال کئی بار آیا کہ ہندی میں ایوگوہا کا نردھان کس نے کیا ہے پنڈیت کسوریداز واجپیجی نے آنگ اور آہا لکھتے تھے لیکن آپ اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ میں دیکھتے ہوں گے یا موبائل کے کی پیڈ میں تو آپ کو ان کا سائن آج کل ایسا بنا ہوا آ رہا ہوگا مطلب یہ کسی بھی سور پہ یہ اٹیچ ہو سکتے ہیں تو یہ ہو گئے آیوگ بہا کئی بار پوچھا گیا ہندی میں کون سے آیوگ بہاں ہے تو آنگ اور آہا کو آپ کو لگانا ہے آنکی بندی کو بولا جاتا ہے انوسوار اس کا جو نام ہے وہ ہے انوسوار اور جو آہا ہے جسے ہم بسرگ کہتے ہیں یہ آپ لوگ انہیں تو جانتے ہوں گے انہیں کہتے ہیں بسرگ تو ان کا نام بھی ہے آگے جانیں گے کیا کیا مسئلہ ہے تو یہ انوسوار ہو گیا یہ بسرگ ہو گیا دو ہی آیوگ بہاں ہیں ماترہ کے آدھار پر سور کتنے دس کیوں کیونکہ آہ کی ماترہ ہوتی ہی نہیں ہے اگر آپ کھا لکھ رہے ہیں تو سیدھا کھا لکھ دیں گے کھا لکھ رہے ہیں تو سیدھا کھا لکھ دیں گے ان کی ماترہ ہے ہی نہیں باقی A کی ماترہ بھی ہوگی E کی ماترہ بھی ہوگی E کی بھی ماترہ ہوگی اس کی بھی ماترہ ہوگی 4 example میں لکھتا ہوں یہ ہے اس کی کوئی ماترہ نہیں ہے آپ دیکھیں گے اس کی بھی ماترہ ہے 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 ان سبھی کی کیا ہوگی ماترہ ہوگی ٹھیک ہے لیکن ہمارا A کیبل ایسا ہے جس کی کوئی بھی ماترہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں ہم نے لکھایا کہ جی اچارن کے ادھار پہ سور کتنے ہیں اچارن کے ادھار پہ دس سور مانے گئے ہیں کیوں کیونکہ دو سور تو اٹھا کہاں یوگ بہاں میں رکھ دی ہیں اب باری آئی ریسی کی جب ان کی باری آئی تو اچارن کرتے سمیں دیکھا گیا کہ ان کے اچارن میں ان کا اچارن یہ ہوتا ہے ری رے پہ چھوٹی کی ماترہ اس لیے ان کا اچارن کے ادھار پہ سوروں کا درجہ ختم کر دیے گیا اور اچارن کے ادھار پہ سور بچے ہمارے کیول دس دیو ناغری لپی میں بچے ہمارے پاس گیار ہے کل سور ہیں ہمارے پاس تیرے ماتراؤں کے ادھار پہ بچے ہیں سور دس کیوں کی ہمارا آ کی ماترہ نہیں ہوتی باقی سب کی ہوتی ہے ایوگ بہا ہمارے پاس دو ہو گئے ایوگ بہا کا نردھارن کس نے کیا پنڈت کی سوری داس باج پیجی نے یہ آپ کو کہیں نوٹ کر لینا ہے اب دیکھتے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں جب سور کا ہم چلو ستنتہ پوربک کرتے ہیں تو سوروں کے سہرے بولا جائے تو ہم نے کیا کیا ہے جتنے بھی سوروں کے سہرے بولا جائے کاس لے کر ماں تک کے انہیں ہم نے پانچ پانچ کے گروپ میں پانچ برگوں میں باڑ دیا ہے کیا برگ جو ہے کیا برگ کو کہتے ہیں کنٹھ ہے جب آپ کیا کو بولیں گے تو گلے سے نکلیں گے پورے پانچ یہاں پہ دکھائی دیتی ہے بیوستہ کی برگوں کے رکھنے میں کتنی گجب کی بیوستہ ہے جب آپ مہاپران سگھوز اور اگھوز جان لیں گے تو آپ آسٹرے چکیت ہو جائیں گے اگر سوچنے بیٹھے کی کس نے کتنی زیادہ طریقے سے بیگیانک اس طرح پر اسے اسطح پت کیا ہے اس لیے پورے بیشب کی سو سے ادھک بیگیانک ورن مالا جو ہے وہ سنسکرٹ ورن مالا ہے سروادک بیگیانک ٹھیک ہے اور کہتے یہ بھی ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ کے لیے سنسکرٹ بھاسہ سو سے اچھی مانی گئی تھی کیوں کیونکہ سنسکرٹ کی بھاسہ نیموں سے حد سے زیادہ بندی ہوئی ہے ایک نیم پہ چلتی ہے وہ لیکن پورے بیشب اس طرح پہ نہیں چلتی تھی اس لیے وہ فیل ہوگی تو کیج برگ جو ہے وہ کہلاتا ہے کنٹ یعنی کی کاسا لے کر جب آپ انگ تک کی آواز کریں گے تو سیدھا سیدھا گلہ سے آواز نکلے گی اس کے بعد آتی ہے چاورگ کو کہتے ہیں جی تالو یہ تالو کہلائے گا تاورگ جو ہے جی یہ کہلائے گا موردھا اسے ہم موردھا کہتے ہیں اس کے بعد تاورگ کی بات آتی ہے یہ ہوتا ہے یہ دانتی ہے ٹھیک ہے جی یہ دانتوں سے بولا جائے گا پاورگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو پاورگ جو ہے پا فا با بولیں گے تو سیدھا ہوت سے ہوگا اب یاد کیسے کریں یہ تو پوری کی پوری شریج ہے سوال آ جائے گا کہ تھا کون سے برگ تھا کون چرنستان کیا ہے تو آپ کو بتا نہ ہوگا جی کیا ہے ایک دم سے یاد بھی نہیں رہتا تو آپ ایسا یاد رکھ لیجئے گا اسے یاد رکھنے کے لیے پہلے آپ شروعاتی ورنی یاد رکھ لیجئے گا کا یاد رکھ لیجئے گا چا یاد رکھ لیجئے گا تا یاد رکھ لیجئے گا تا اور پا کا سے جو ہو جائے گا کاورگ چا سے چاورگ ٹا سے تاورگ تا سے تاورگ پا سے پاورگ تو آپ کو کرنا کیا ایسا یاد رکھنے کے لیے ان کی شریج یاد رکھنے کے لیے آپ یاد رکھے گا کچوڑتا پیار کچوڑتا پیار کچوٹنا سمجھتے ہیں نا یہ اسٹیٹس میں ہی دیکھا ہے آج تک کچوٹتا پیار یاد رکھ لیجئے گا میں لکھ دیتا ہوں کچوٹتا چوٹتا پیار تو کچوٹتا پیار جب آپ لکھ لیں گے تو کچوٹتا پیار سے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا کہ کچوٹنا سمجھتے ہیں کچوٹنا ہوتا ہے کہ تیری یادوں میں رات بھر رات بٹائی ہے کروٹ بدلتے بدلتے من میں کوئی بات جو ہے وہ کچوٹ رہی ہے تو اس سے یاد رکھ لیجئے گا کچوٹتا پیار ہو جائے گا اب اس کا کرم کیسے یاد رکھے جیسے جیسے ہم اوپر سے نیچے کی طرف چلنا شروع کریں گے ویسے ویسے ہمیں اندر سے بہار آنا ہے کیسے کنٹ کنٹ کے بعد باری آتی ہے تعلو کی تعلو کے بعد جب آپ تھوڑا بہار آئیں گے تو اس کے بعد باری آتی ہے موردھا کی موردھا سے جیسے آپ تھوڑا سا بہار آئیں گے تو باری آتی ہے دانت کی اس سے جیسے آپ تھوڑا سا بہار آئیں گے تو باری آتی ہے ہوٹ کی تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں کنٹ سے شروع کرنا ہے اور سیدھا سیدھا دھیرے دھیرے چلتے چلتے ہمیں ہوٹ تک آ جانا ہے جنہیں تعلو میں اور موردھا میں انتر نہیں پتا میں آپ کو بتا دوں تعلو وہ ہوتا ہے جو ہمارے موں کی بھیتری چھت کا بیچ والا حصہ اور جو موردھا ہوتی ہے موردھا کیا ہوتی ہے موردھا ہوتی ہے ہماری مو کی بھیتری چھت کا سب سے آگے والا حصہ جہاں داتوں کے جسٹ پیچھ ہے پہچان کیسے کریں گے دیکھیں اگر آپ نہیں پہچان پانے ہو تو ایسا کرنا ہے ایک گرم سموسا لینا ہے اور ایک گرم کوفی ایک دم سموسا کھا کے تو ترند کوفی پی لیں گے تو یہ مانیے گا جو سموسا کھانے سے جلے گا وہ جلتا ہے تالو آپ نہ دیکھو گا مو کے بھیتری چھت میں بلکل بیچوں بیچ سے ایک پپڑی اتر جاتی ہے اور جو چائی یا کوفی کھانے سے جلے گا وہ ہوتا ہے ہمارا موردھا موردھا دانتوں کے جسٹ پیچھے اس سے تھوڑا اور پیچھے جہاں تک آپ اپنی جیو رول کر کے ٹچ کرا سکتے ہیں وہ سارا تعلوم آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا اچارنستان ہو گیا اس میں ایک بات ہو رہا ہے دھیان نکھنے والی پرتی ایک برگ کا پانچوا ورن کہلاتا ہے انوناسک اسے کہتے ہیں ہم انوناسک اب یہ ہوگی ہمارے پاس انوناسک ابھی ہم نے انو سوار بھی پڑھا ہے تو ہوتے کیا ہم سمجھ لی دیگا یہ جو انکی بندی ہے اسے ہم کہتے ہیں دھی انو سوار اور جو ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ جو چندر بندی ہے اسے کہتے ہیں ہم انوناسک انوناسک اب ان دونوں کے اچارن میں انتر کیا ہے اچارن میں سیم ٹو سیم بہی انتر ہے جو ہس کے اچارن میں اور ہنس کے اچارن میں ہے آپ آئی ڈے لگا پا رہے ہوں گے یہ ہے ہمارا ہس اور یہ ہے ہمارا ہنس انو سوار کے اچارن میں ہوا ناک سے ادھیک نکلتی ہے اور موہ سے ہوا نکلتی ہے یعنی کی موہ سے سانس نکلتی ہے کم انوناسک کے اچارن میں بس کیا ہوتا ہے ناک سے ہوا نام ماتر کی نکلتی ہے اور مکھ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ نکلتی ہے ادھیک تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کے اچارن میں ہس اور ہنس جتنا انتر ہے اس کے اچارن میں ناک سے زیادہ سانس نہیں نکالتے ہیں اور انوسوار کے اچارن میں ناک سے زیادہ سانس نکالتے ہیں پرسن ہمارا کئی بارا ہے کہ انوناسک اور انوسوار کا سممند کس سے ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ناک اور مو دونوں سے ہے انوناسک اور انوسوار کا سممند ناک اور مو دونوں سے ہوتا ہے دونوں میں ہی ہوا ناک اور مو سے نکلے گی آپ ان میں سے کسی ایک کا بھی اچارن کیبل ناک کے سارے نہیں کر سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو جب ہیروین کے مو پہ ٹیپ لگا دیتا ہے تو ہیروین ناک سے اس کا نام چلہ لے کرتی ہے کی نہیں لیکن ایسا فوسیبل ہی نہیں ہے تو ناک اور مو دونوں سے ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں مجدار اپسن سوال آتا ہے انوناسک اور انوسوار کا سممند کس سے ہے تو آتا ہے جی ناک سے سوری ناک سے ایک اپسن دیتا ہے مو سے اور ایک اپسن آ جاتا ہے جی کیول ناک سے کیول ناک سے اور ایک اپسن آتا ہے جی ا اور ب دونوں ا اینڈ وی دونوں یعنی کی ناک اور مو دونوں سے تو بتائیے کون سا سہی ہوگا فٹا فٹ جواب دیجئے گا کون سا ناک اور مو دونوں سے ٹھیک ہے کیول ناک سے اور ناک سے میں بہت سا لوگ کنفیج ہو جاتے ہیں کی جیسا کیول لکھا ہے دیا کچھ تو گڑھ بڑھ ہے لیکن دھیان نکھنا ہے کچھ گڑھ بڑھ نہیں ہے ناک سے کیول آپ نہیں بول سکتے کچھ بھی آپ مو کئے سہرے بولیں گے جرور تو ناک اور مو دونوں سے ہوتا ہے سمبن تو بڑھ مالا کی پہلی ویڈیو ہماری یہی پہ کمپلیٹ ہوتی ہے ہم نے اچھارل ستھان جان لیا کاورگ کا کنٹ چاورگ کا جیسے جیسے بہار آئیں گے سمپل سی بات ہے چاورگ کا ہو جائے گا کنٹ کے بعد تالو تالو کے بعد آتا ہے موردھا موردھا کے بعد آتا ہے دانت اور دانت کے بعد آتا ہے ہوت جیسے آپ پا فا با بھا ما بولیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کے ہوت لگاتار بھیڑ رہے ہوں گے ایسی آپ اگر تاورگ بولیں گے تاتھا دادھا تو آپ کی جو جیب ہے وہ دانتوں پہ لگ رہی ہوگی لگاتار ملک کسی کے سامنے کے دانت ٹوٹ جائے تو وہ تتلا جاتا ہے ایسی تیورگ اگر بولیں گے تو تیورگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے دانت کے جسٹ پیچھے ہماری جیب ٹکرا رہی ہے تاٹھا جہاں ٹکرا رہی ہے تاٹھا بولنے میں وہی موردہ ہے ایسی چاج اگر آپ دیکھیں گے چاج جو ہے وہاں پہ تالو پہ زیادہ جور پڑھ لائے یعنی کہ تالو کے نیچے مسلز زیادہ ملکہ اکل رہی ہیں کعورگ میں سیدھا گلے سے بول لائے اب ہم نے دیکھا کہ ان کے اچارن اسطحان ہے یہ کہیں نہ کہیں اچارن سے ہی بولے جاتے ہیں اس لیے کعور سے لے کر ماں تک کے جتنے بھی ہمارے ویانجنوں میں ٹوٹل ہوئے پچیس ان پچیس کے پچیس ویانجنوں کو ان پچیس کے پچیس ورنوں کو کہا جاتا اسپرس ویانجن تو آپ سے پوچھا جائے کہ اسپرس ویانجنوں کی سنکشہ کتنی ہے پچیس کیوں کہ یہ برگو میں بھی بیبھکت ہے اس لیے انہیں ہم ورگی ویانجن بھی کہتے ہیں تو ورگی ویانجن جو ہے وہ بھی کتنے ہیں ہمارے پاس پچیس اور اس پرس بینجن کتنے ہے دی ہمارے پاس 25 آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ہم نے بیسک نولی جوتی سور اور بینجنوں کی ہم نے دیکھ لیے اس کے بعد گھوش اگھوش اور جیب کے ادھار پین کی ستیدی کیا ہے الگ الگ طرح پین کی ستیدی کیا ہے ڈیٹیل سے اگلی کقصہوں میں پڑھنے والے ہیں آپ اچھے سے نوٹس بنائیے گا تب تک کے لیے دنیا بار